ملکی حالات خراب قوم آئی ایم ایس کی شرائط بھوگت رہی ہے غریب کے پاس دو وقت کے کھانے کے پیسے بھی نہیں پتا نہیں اور کتنی مہنگائی ہوگی عدویات کی قیمتوں میں بھی سو فیزت اضافہ ہوا اوپوزیشن لیڈر حمزہ شہباس کی میڈیا سے گفتگو بولے کہ نواز شریف کی بیماری پر فکرے کسنے والے خدا کا خوف کریں مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکلوا دی سونامی کے مارے سڑکوں پہ نکل آئے شہر میں جگہ جگہ احتجاج مظاہرے عوامی رکشہ یونین وابٹہ ملازمین جماعت اسلامی اور نون لیگ سراپہ احتجاج عوامی رکشہ یونین کا پریس کلپ کے باہر مظاہرہ وزیر قزانہ حصد عمر سے مصطافی ہونے کا مطالبہ چیرمن مجید غوری کہتے ہیں کہ عمران خان نکم میں وزیروں سے جان چھڑوائیں حکومت غربت کا خاتمہ کرے غریب نہ ختم کرے جماعت اسلامی یوت مہنگائی کے خلاف ریس کلپ کے باہر سراپہ احتجاج پیٹرولیا مصطاف کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا نون لیگ کی سوشل میڈیا ٹیم کا بھی احتجاج وابٹہ ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین نے چیرنگ پروس پر احتجاج شکوچ کروایا جرنل سیکرٹری ہائیڈرو یونین خوشید نے کہا مہنگائی نے غریب عوام کی کمبر توڑ دی ڈالر ایک سو تین تالیس پر نوک آؤٹ پاؤنڈ ڈبل سینچوری کی جانب گامزن پیٹرول کی سینچوری مکمل کپتان کی بکترین بولینگ کھلاری آپس میں گتھم گتھا چودری منظور کا مہنگائی پر دلچسپ تفسرہ حسن مرتضیٰ کا مہنگائی کے خلاف پنجاب اسمبلی کے اسلاس میں بھرپور احتجاج کا اعلان میو ہسپتال ایم ایس سے محروم پانچ روز کے بعد بھی ایم ایس کی تائیناتی نہ ہو سکی وزیراعلا پنجاب اسمان بزدار نے ستائیس مارچ کو ہسپتال کے ہنگامی دورے میں ایم ایس تاہر خلیر کو موطل کیا تھا ایف بی آر ریونیو بڑھانے کے لیے نیکشن پوش علاقوں میں جائیدادیں بنانے والے ایک سو اٹھاسی افراد کا سراغ اور نوٹسیز جاری اساساجات کی تفصیلہ طلب اساسے ظاہر کرنے کے لیے پندرہ روز کی محلت دے دی خزانہ خالی منصوبے حکومت پر بھاری ترقیاتی منصوبوں سے متعلق حکومت کا نیا حکم ناماجاری سوس رفتار منصوبوں کو فنڈ سرنجرے کرنے کا حکم متعلق ایداروں کو تیز رفتار منصوبے مکمل کرنے کی ہدایر مالگاڑی کی بوگیاں رحیم جار خاند میں ڈی ریل لاہور سے کراچی اور کوئیٹا جانے والی ٹرینے تاخیر کا شکار کوئیٹا جانے والی اکبر ایکسپریس کیارہ گھنٹے تاخیر سے رات ایک بجے چلے گی کراچی سے سیپ چار ٹرینے ہی لاہور پہنچ سکی مسافر ریلوے سٹیشن پر خار پانی کا انتظام اور نہ بیٹھنے کا بندوبست خواتین اور بچے گھرمی میں بے حال ریلوے حکام کی مسافروں سے معاصرت ٹرین کی بوگیاں اترنا افسران کی غفلت اور لا پرواہی قرار چیئرمن ریلوے نے تین افسران کو معتل کر دیا انکواری کے لیے تین رکنے کمیٹی قائم کر دی دو ماہ گزر گئے بلدیا اسما کا ازلاس نہ ہو سکا بلدیا اسما خواب خرگوش کے مزے لینے لگی چیئرمن اتحاد کے پریشر گروپ کے سامنے لارڈ میئر بیپس میٹرو پولیٹن پورپوریشن کے تین سو انیس میمبر ازلاس نہ ہونے پر تزبزب کا شکار تیس جنوری کو ہونے والا آخری ازلاس ہنگامہ رائی کی نظر ہوا تھا نئے بلدیاتی نظام کا اونٹ کی سکرورٹ بیٹھے گا بزدار سرکار بخلاہت کا شکار بلدیاتی نظام کو حکمی شکل دینے کے لیے ایک اور کمیٹی بنا دی پہلے عبدالعلیم خان کی زیرنگرانی کمیٹی بنی اب راجہ بشارت کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی گئی بلدیاتی نظام سے متعلق بل پنجاب اسماعی کے آئندہ ازلاس میں پیش کیے جانے کا امکان لاہور تعلیمی میدان میں سب سے پیچھے رہ گیا پرائمری اور میڈل کے امتحانات میں بدترین کارکردگی چھتیس اصلاح میں لاہور کا کارکردگی میں آخری نمبر زیلا اوکارا ٹھانگ میں فیصد نتائش کے ساتھ پہلے نمبر پر آ گیا سی ای او ایڈیوکیشن پر ویز اختر کہتے ہیں کہ میارے تعلیم پر توجہ دے رہے ہیں پر آپ نتائش دینے والوں کی انکوائری کریں گے سوکول سربراہان اور اساتذہ سے جواب طلب کر لیا نواز شریف کا سات روز میں شریف میڈیکل سٹی میں تیسری بارٹی بی موئینا ڈاکٹرز نے دو گھنٹے اور دس منٹ تک مختلف ٹیسٹ کیے دل کے اندرونی حصے کے جائزے کے لیے ایکو کارڈیوگرام کیا گیا کل ایم آر آئی ایم آر اے اور ڈیگر ٹیسٹ بھی ہوں گے ڈاکٹرز کی نواز شریف کو اتویات جاری رکھنے کی ہدایت نواز شریف کو دل کا آرصہ ہے گردوں کی تکلیف بھی بڑھ گئی علاج پر کتنا وقت لگے گا ابھی کچھ نہیں بتا سکتے نواز شریف کی میڈیکل ٹیسٹ ریپورٹ کی ٹیمپرنگ کا معاملہ ایف آئی اے سائیبر پرائیم ونگ نے تحقیقات شروع کر دی سابق وزیراعظم کی مختلف ٹیسٹوں کی ریپورٹ پانچ مرتبہ ٹیمپر کرنے کا انگرشاپ مریم نواز کو فراہم کرتا ریپورٹ بھی ٹیمپر کی گئی ایف آئی اے کا موقع میڈیکل ریپورٹ نونلی کے سوشل میڈیا نے اپلوڈ کی چوکتائی لیپ سے میڈیکل ریپورٹ کا ریکارڈ بھی طلب نواز شریف اور بیگم کلسوم نواز کی شادی کی 48 سال گیرا مریم نواز کا جذبات سے بھرا ہوا ٹویٹ نواز شریف اور بیگم کلسوم نواز کی شادی کی تصویر بھی شیئر کی والدہ کا ساتھ چھوٹنے کا ترد لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہمارے دل اور دماغ میں آگ کے ساتھ گزاری ہوئی یادیں ہمیشہ زندہ رہیں گی مریم نواز کا ٹویٹ آمدن سے زائد دساسے بنانے پر ایک اور لیگی رہنمہ کی انکوائری نے اپنے شیخ روحے لیسکر کے خلاف تحقیقات کا آقاس کر دیا روحے لیسکر نے گردشتہ ہفتے پیش ہو کر اپنا بیان ریپورٹ کروایا تھا تفتیشی ٹیم نے سوال نامہ دے کر جواب کلپ کر دیا نون لیگ کی اہم رہنمہ اشتہاری قرار سابق بفاقی وزیر تہمینہ دولتانہ کو پولیس نے اشتہاری قرار دے دیا تہمینہ دولتانہ کے خلاف گھانا کلہ گجر سنگھ میں مقدمہ بھی در علیم خان کے جوڈیشل ریمانڈ میں نوروز کی توصیح تحقیقات مکمل ہوئی یا نہیں عدالت کا تفتیشی افسر سے سوال علیم خان پندرہ سو اکر ارازی کی تفصیل بتانے میں ناکام رہے تحقیقات جاری ہے مزید وقت درکار ہے تفتیشی افسر کا جواب مزید وقت ضائع نہ کریں عدالت کی نیپ کے تفتیشی افسر کو ہدایت آمدن سے زائد سا سجاد کی اس میں علیم خان کی پیشی احتساب عدالت کے واہر کارکنان کی نارے بازی شویف صدیقی کہتے ہیں کہ نیپ ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہا علیم خان کل ہائی کوپ سے زمانت پر رہا ہو جائیں گے آٹیزم ڈے پر چلون لائبری کمپلیکس کے زیرے تمام آگاہی باک آٹیزم میں مبتلا بچے سوپر ہیرو ہیں مازو لوگوں کو سوسائیٹی سے الگ نہیں کرنا چاہیے شرکہ کا خطب آٹیزم ڈے کی تقریب میں خصوصی بچوں کے ماں بین کھیلوں کے مقابلے ہوئے گروکار علی زفر کی خصوصی شکت کلین اینڈ گرین مہین کی سرگرمیہ جاری ڈیپٹی کمیشنر سوہلیہ سعیت نے لاہور پریس کلپ میں پودا لگایا صدر پریس کلپ سے ملاقات کی صحافیوں کے مسائل بھی سنیں شہری درخت لگا کر اپنا فرض پورا کریں کلین اینڈ گرین مہین کامیاب بنائیں گے ڈیپٹی کمیشنر ساہیہ سعیت کھیلتا پنجاب صحت مند پنجاب پنجاب گیمز کو کامیاب بنانے کا ازم سپورٹ سپورٹ کے زیرے احتمام لیبرٹی میں آگاہی باک کا احتمام ہاکی اولیمپین ریحان برٹ ادریز حیدر خواجہ اور کھلاریوں کے بھر پور شرکت پنجاب گیمز کا کل سیاہ کاس رنگہ رنگ تقریبات کی تیاریاں مکمل اور اداکارا میرا فلم سوہیم آہیوال کی شوٹنگ کے لیے تیار اداکارا میرا نے سیول کوٹ میں فلم مکمل کرانے کی یقین دہانی کرا دی میرا کی یقین دہانی پر عدالت نے درخواست نپڑا دی